ناظرین سوشو ری فارم سوسائیٹی کی جانب سے مرد ہو تو ایسا کے ٹاپک پہ جو انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے اسی کی ایک کڑی آج مختل جو ہیدر آباد سے 165 کلومیٹر کے دور پہ ہے یہاں سے آج ہم آپ کو ایک ایسے مرد سے ملاخت کرا رہے ہیں جس نے بغیر کسی جہیز اور بغیر کسی کھانے کے شادی کر کے ایک مثال خیم کی ہے سوہل صاحب آپ سے اتنا سا سوال ہے کہ آپ ایک بزنسمن ہے اور اچھی طرح خوشی سے پانچھے لاکھ روپے تو آپ کو ہیزی ری مل سکتے تھے تو اتنی بڑی خوربانی جو آپ نے دی ہے تو کیا ضرورتی حالانکہ آپ کے دوسرے دوست وغرہ بھی تو مذہب کھڑائیں گے آپ کا تو آپ ان کو کیا پیغم دینا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت یہ جو نکاح سادہ نکاح کرنے کا تھا ہمارے ابو ان کی بہت خواہشتی پہلے سے ہر جیسے سادہ نکاح کرنے سے جیسے دوست وغرہ بھی رہتے ہیں ان کو بھی اسی طرح پر ملتے ہیں اسی چیزوں سے انہوں بھی آگے جا کے اسے انشاءاللہ اسے ہی کرنے والے ہیں تو نوجوانوں کو کیا پیغم دیں گے آپ اور اتنا سادہ نکاح کرنے سے کیا محسوس کر رہے ہیں میرے گاگے والے جو دوست سباب رہتے ہیں میرے گاگے دیکھ کے آگے سکتے وہی لوگاں بھی ہم بھی اسے نہیں کرنا انشاءاللہ سادہ نکاح پہ کریں گے بھول کے وہ لوگاں بھی آہد کر لیا اسی انشاءاللہ بہت خوب بولانا آپ کے بھی تو کئی دوستو ہے باپ کو آپ دیکھ رہے کہ شادیوں میں کھانوں میں لوگ اپنا ویخار بتانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگا اتنا سادہ نکاح کر تو چگن سنٹر پر پر تو کر سکتا ہوں لیکن میں یہ حالات بہت دیکھیا کیونکہ اچھے سے جنہیں آپ بیان کریں آپ باقیاں کر کو وہ جو ماں سے دیکھ کو ایک ارادہ کر لیا ہوئی نہیں لین جن تو نہیں ایک ارادہ کر لیا بس ہمارے محبوب صاحب کی بچی بھی ملی انہوں بھی راجی ہیں ہم بھی راجی ہوتا ہے بہت خوب جزاک اللہ محبوب صاحب یہ لڑکے کے سوسرے صاحب ہے دلہن کے والی صاحب ہے بھائی دیکھئے لڑکی والوں کو سبی مٹا پرابلم لوگ کیا کہیں گے کا ہوتا ہے چاکہ وہ لوگ چاہتے بھی ہیں لیکن لوگوں کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے تو آپ کو یہ خوف نہیں تھا لوگ کیا کہیں گے اور اس سے جو بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے ہر آدمی کا عیم یہ ہونا چاہیے کہ کل میدان حشر میں میرا اللہ مجھ سے کیا پوچھے گا اس سلسلے میں سمجھ میں ہی رہی نا بات اور جلیل بھائی یہ جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے اتنا بڑا اس زمانے میں اس میں سارا سیرہ میرے سمدھی کے سر پہ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آکے مجھ سے یہ کہا بھائی ہم آپ کی بچی سے اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ یہ سیدھا سادھا نکاح جو اس کو قبول کریں گے میں نے کہا الحمدللہ میں بھی یہی چاہتا ہوں عرصہ دراز سے میری بھی یہی نیت رہی تھی جب سے بچی ہوئی اور ہمیشہ دعائیں مانگی ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو نوجوان یہاں کھڑے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں ماباپ ایسے ہیں جو ان کی بچی جیسا جیسا جوان ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کوئی ذریعہ اسباب بنا ایسے نوجوانوں کو پیدا فرما اللہ جو سیدھے سادھے نکاح کے لیے آگے بڑھے بس مزید کہوں گا لمبی ہو جائے گی اللہ اس کو قبول فرمائے شکریہ بھائی مولانا سے جانتے ہیں مولانا آپ کی مزید میں تنا سادھا نکاح آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں اور آپ کیا پیغام دیں گے مختل کے شہر کی واشندوں کو ماشاءاللہ اللہ خبول کرے اس نکاح کو بہت خوشی بھی آج ہم مختل کے علماء اور دانوشار دو چار مہنے پہلے فیصلہ بھی کیے تھے کہ ہر نکاح یہاں پہ سادھا ہو اور کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو خبول کیا جلیل بھئی نے بھی خبول کیا محبوب صاحب نے بھی اس کو خبول کیا اللہ اس نکاح میں برکت دے اور میں خاص طور پر علماء اکرام سے اور پڑے لکھے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جواز کا فتوہ لاکھے جو خرافات ہمارے درمیان میں ہو رہے ہیں اللہ کے واسے ذرا اس پہ نظر سانی کر رہے ہیں اس پہ آپ بولیں گے کہ بھئی رکعہ بیجنا جائز ہے تو رکعہ دردوسوں کا بن رہا کھانا کھلانا جائز ہے تانوہ اقسام کے کھانے بھی بن رہے ہیں جواز میں آنے کے بعد پھر خرافات آ ہی جاتے ہیں آپ یہ کرو بھئی ہم سنت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید نکاح میں برکت بھی ہوگی اس تنظیم کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جو لوگ مہم اٹھائے اللہ اس کو خبول کر اسلام ہوں آج کا یہ نکاح بھائی آپ کو کیسے لگا اور اس نکاح سے متعلق آپ لوگوں تک کیا پیغم دینا چاہیں گے اسلام علیکم آج کا نکاح کے بعد الحمدللہ اپنے دل کو تو اتنی مطمئن ہوئی کہ ایک نیک کام کرنے کے بعد ایک اچھا آسان نکاح کے بعد بہت خوشی محسوس ہی آج سے چھ مہنے پہلے ہی ہمارے جو بڑے علماء جو مقتل کے اور سیاسی لیڈر مل کے ایک جگہ اپنے مقتب میں بیٹھ کر اہم کرے تھے کہ آج سے ہم نکاحوں میں پہلے کھانے پہ پابندی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی سادے نکاح کرنے کا ہماری سونس تھی پورے ہمارے سیاسی لیڈر ہونے مقتل کے علماء ہونے پورے مل کے الحمدللہ آج اس تاریخ ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہے کہ آج جو ہم سونچے تھے آج ہمارے سوہل بابا اور دلیل صاحب کا بہت بہت شکریہ جو آج کی دور میں اس ایسے موقع پہ جہاں پہ لوگ اپنی شعودوں میں تاشے ہونا اور مرفع ہونا ایسے خواہشیں رکھتے ہوئے بربی منگ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو سوہل صاحب نے اپنے گھر والوں کی بات سن کر سادہ نکاح کا جو خدم اٹھایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں سوہل بابا کس کی رحیم پٹل صاحب آج کا یہ جو نکاح آپ دیکھے ہیں بالکل سادگی کے ساتھ تو آپ کو کیسے لگا اور آپ یہاں مقتل کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ان چار مہنے سے ایسے سادہ نکاح ہونا بولکے ہم بہت سارے سوشل میڈیا میں بھی ہم اس کا ایڈوڈیز کر رہے اور مجیدوں میں بھی اعلان کرا رہے اور آپ کا جو تنظیم ہے چل رہا ہوں ہمارے قولیڈی وارڈسپ سے اور ہم ویڈیوز یوٹیوب میں بہت بار دیکھیں آپ کے اس سے بھی ہم تھوڑا متاثر ہوئے اور ہمارے پاس جو مقتل جلہ نارنپیٹ کا مقتل ایڈکوارٹر ہے تو یہاں سے ہم اگر ایک میسیج دیں گے تو یہاں پہ آزوبازو جو دیہات ہے وہاں بھی اس کا ایفیکٹ پڑھیں گا بولنے کا ہمارا ایک ارادہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے ہماری کوشش تو چل رہی اس سے پہلے بہت سارے چیزیں بنا رہے تھے یہاں پہ شادیوں میں اب مولانا علیم کاظر صاحب کے صدرات میں ہم لوگاں بھی اور دوسرے علیمہ سب ملکے بیٹھک کرے ان کے مکتب میں نئے سادہ سیدھا کرنا بلدو ایٹی پرسنٹ لوگ متاثر فیس میں اور ہمارا ساتھ دیئے بلکل ایک ایک بیٹھا ایک بریانی ایسا بنا کے ایسا چل رہا آپ تک اب یہ سوہل صاحب اور جریل بھائی کی احمد آج خالی چپ ایک خجور پہ آج نکا ہوا تو ہم بہت خوشی ہے تو اتنا رائیلٹی کرنا دوستان کیا سمجھتے کی بولنے کا یہ ہے ان لوگوں کو ہم موٹیویٹ کرنا ہمارا کام ہے اور سوہل کو میں مبارک بات دے تو اور ایسے بچوں کو ہم ایک یہ لینا ہے ان کے ایک زمپل لے کے کام کرنا ہے اور مقتل کے جتنے بھی نوجوان ہے جن سب کو بھی میں میرے طرف سے ایک ریکش کر رہا ہوں ایسے سادے سیدھے شادیوں کو آپ انکریج کرو آپ ایسے سادہ سیدھا کرو ہمارے حضور بھی یہ سادہ سیدھا پسند کرتے ہمارے اسلام بھی ہمارا حدیث اور خوران میں بھی یہی ہے ہم اس کو فالو اپ کرتا اچھا رہا تھا بلکہ میرے ایک سون چاہیے اس کے ساتھ یہ جو مقتل میں مقرید کے بعد سادہ نکاح کا ایک تنظیم کے جانب سے سٹارٹ کرے تھے علیم کاثر مولانا اور اسی طریقے سے علماء پورے تھے اور سیاسی جماعت کے لیڈرز بھی تھے لہٰذا آج بہت خوشی کے بات یہ ہے کہ وہی گھر سے دوسرا نکاح ہو رہا ہے پہلا نکاح ان کے انٹی کی بچی کا اقدم سادے ٹیپ میں ہوا اور دوسرا نکاح ایسا ہوا کہ خالی کھجور پہ ہوا اور یہ جو دولے صاحب ہے حمد اللہ ایک دس بچیوں کے شادیاں کرانے کا پیسہ رکھنے والے ہیں وہ پیسے والے رہنے کے باوجود بھی آج ایک خجور پہ آگے آکے جو میسیج دے رہے غریب نوجوان بھی ہے نا وہ لوگاں کہیں خرزہ کر کے اور خرزے میں نہیں جانا بول کے جو پیسہ رکھ کے بھی میں خود سادہ نکاح کروں بول کے آپ کے دوستوں کو اور یہاں کے نوجوانوں کو جو میسیج دیئے میں آپ کو تہی دل سے شکر ادا کر رہوں آپ کے اور آپ کے والد صاحب کا انشاءاللہ ہمارے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے ہم سب انشاءاللہ اور بھی نوجوانوں کو ہماری ایک گزارش ہے کہ اور ہمارے ایسے بہنیں کتے کی ہے ہمارا پہلا مقصد کیا ہے کہ کئیوں نوجوان لڑکیاں آج جو غلط انداز میں جا رہے ہیں ہم اگر سے سادہ نکاح سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہر ایک بہن ضرور بزرور شادی کے ساتھ ایک نیک ارادے سے ان زندگی گزاریں گے کیونکہ پیسہ نے رہنے کی وجہ سے کچھ دوسرے دوسرے بزنس کرنے کے واسے دوسرے دوسرے پڑھائی کے واسے جا کے بگڑنے کے حالت ہے اس کی وجہ سے جو عمر کے ساتھ یہ فیصلے صحیح فیصلے لینا بلکے نوجوانوں سے میری ایک گزارش ہے انشاءاللہ ہم بھی وہ اسے نوجوانوں کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ذمہ دار ہمارے پاس مقتل میں علیم کسر مولانا ہے انشاءاللہ ہم بھی ضرور مولانا کے ساتھ رہ کے کام کریں آپ اس جوڑے کیلئے خوب دعاوں سے نواز دیئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے پھر ملتے ہیں ایک اور مرد کے ساتھ اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارک بادی دی جاتی ہے عام طور پر لیکن سب سے پہلے میں آج کے اس نکاح میں شرکت کرنے والے آپ تمام سامعین کو مبارک بادی دینا چاہوں گا اس لئے کہ ساتھیوں ہر روز آپ لوگ کئی ایسی دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں ہر روز آپ لوگ کئی ایسی شادیاں شرکت کرتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں جن میں آج کے دور میں نائنٹی نائن پرسنٹ شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائیٹی کے مطابق شادیاں کرتے ہیں ان لوگوں کے شادیوں میں آپ لوگ شرکت کرتے ہیں پیڑ بر کھانے کھاتے ہیں کے طریقے پر کرنے کے لیے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس وجہ سے خابل مبارک بات ہے ساتھیوں خابل مبارک بات ہے دلہا والے جن لوگوں نے یہ اداکاری نہیں کی جو آج کے اکثر مرد حضرات کرتے ہیں کیا ہے سب کو بتا ہے آج کے فرنیچر پلسر گاڑی کوئی چیز جائز نہیں کس کو نہیں بتا ہے سب کو اچھی طرح معلوم ہیں لیکن آپ جا کر پوچھئے اس سے جس نے یہ تمام چیزیں وصول کر لیا ہے کیا جواب دے گا وہ یہی کہے گا بھائی وہ خوشی سے دیئے وہ لوگ سنتے نہیں سنتے نہیں ان کے ارمان تھے ان کی خوشی تھی وہ لوگ نہیں سنے ہماری بات اب رشتہ کانٹ توڑ جاتا ہو کہ ہم بھی خاموش بڑھ سنتے نہیں سنتے یہ دراما ہے یہ اداکاری ہے یہ ایکٹنگ ہے ورنہ ساتھیوں ایمانداری سے بتائیں ایمانداری سے آپ کے زندگی میں آپ ایسے تجربہ کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ جہاں آپ رشتہ دیکھنے کیلئے چلے گئے لڑکی آپ پسند نہیں آئی کیا آپ رشتہ کرتے وہاں پر لڑکی سمجھو کہ کالی تھی گوری نہیں تھی آپ کے پسند کی نہیں تھی کہ آپ نے نکاح کیا رشتہ خبول کیا 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 آپ نے رشتہ کینسل کر دیا کتنے جگہ نہیں سنتے کیا ہوا کل گئے تھے نا ہیدرباد رشتہ دیکھنے کے لئے سنتے نہیں سنتے سوال یہ لڑکی پسند کی نہیں تھی رشتہ کینسل کر یہ تو آپ سنتے آ رہے ہیں ایک سال نہیں دو دو تین سال انتظار کرتے ہیں پسند کی لڑکی نہیں ملی ایک گھر نہیں دس دس بیس بیس گھر ٹھکرا کر آتے ہیں لڑکی موٹی تھی لڑکی کالی تھی لڑکی گڈی تھی لڑکی کے بال ایسے تھے ہزار نخر دیکھتے نہیں دیکھتے ساتھیوں سوال یہ ہے پسند کی لڑکی نہیں ملی رشتہ کینسل تھا بچی والے پلنگ فرنیچر پلسر گاڑی دینا چاہ رہے تھے لڑکی نے سمجھا لڑکی والوں نے نہیں سنا تو لڑکی نے رشتہ کینسل کر دیا پسند کی لڑکی نہیں ملی رشتہ کینسل یہ تو آپ نے سنا ہے لیکن نبی کے طریقے پر وہ شادی نہیں کر رہے تھے اس لیے ہم نے رشتہ کینسل کر دیا بغیر شادی کے کھانے کے مسجد میں نکاح کرنا ہے اور مسجد سے ودا کرنا ہے لڑکی کو میں کہا لڑکی والوں نے نہیں مانا میری اس بات پر میں نے رشتہ کینسل کر دیا سنیں آج تک نہیں سنن کیوں خود لڑکے کی خواہش نہیں ہوتی لڑکے کے دل میں بھی ہوتے ارمان لڑکے کے دل میں بھی کہیں چھپا ہوتا کہ کسٹو بھی لینا ہے لیکن لوگ بدنا کرتے نا تو پھر کیا ڈراما کرتے انہوں بچی والے دے دیئے بھائی بچی والے کوئی خوشی تھی بچی والے نہیں سننے ہماری یہ ڈراما ہیں تو ایسے دور میں بغیر کسی ناٹک بغیر کسی ادا کاری کے یہ جو لڑکا آپ کے سامنے بسال خیام کر رہا ہے اللہ کے گھر میں نکاح کرتے ہوئے اس وجہ سے خابل مبارک بات ہے دلہن والے جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں پڑھ کر رسول اللہ کی سنت کو ٹوٹ نہیں دیا ورنہ آج دیکھیں آپ آج کئی لڑکے ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ شادی سنت پر ہو جو چاہتے ہیں کہ ان کے شادی میں کھانا جہز پلنگ فرنیچر وغیرہ نہ ہو جیسا کہ ہمارے کوسر صاحب ہی کے لڑکے کی پر سمزن رہا تھا کہ مولانا نے صاف کہ دیا کہ کچھ بھی نہیں چاہیے بچی والے نہیں مان رہے تھے مولانا نے کہ ایسا ہوگا تو رشتہ ہے ورنہ نہیں ہے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ کچھ لڑکے والے آج تیار ہو بھی جاتے ہیں شادی سنت پر کرنا ہیں لیکن لڑکی والے راضی نہیں ہوتے بالخصوص لڑکی کے گھر والے نانیاں دادیاں یہ جو عورتیں ہوتی وہ تو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ شادی سنت پر ہو کیوں کیوں پتہ مردوں کا عالم کیا ہے بھائی مرد جذباتی ہوتے ایسے بیانات سن لیتے گھر جا کر بیگم بھور کے دیکھتی پھر بولتی ہمارے باوا سے وصل کرے جب آپ کی یہ سنت یاد نہیں آئی میرے بھائیوں جب خرضوں میں مبتلا کر رہے تھے اب میرے بچے کو وصل کر بچے کو نہیں دیا بچے کو وصل کر نے کا ہے اب تم سنت کی بات کر بھئی بھائی اب اس مردوں کی لاکھ چاہنے کی باوجود بھی کیا ہے جب تک کہ گھر کی بیگم نہیں مانتی تو شادی سنت پر نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں آج یہی مسئلہ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے رشیدار کیا کہے گا اس لئے کیا ہے اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی پیسہ مسجد میں نکاح مسجد سے ودائی کوئی کھانا نہیں کوئی جہز نہیں اس وجہ سے خابل مبارک باد ہے لڑکی والے ساتھیوں ذرا ایمانداری سے سوچی یہ جو ہمارا معاملہ آج ہم دیکھ رہے دیگر ساری سنتوں میں ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت پابند ہے اسلام کے یہ دین اسلام کے بہت چاہنے والے ہیں لیکن بعد جب شادی کی آتی تو دیکھو آپ کو دور دور تک نبی کی سنت نظر نہیں آتی ہے ایسا لگتا ہے بعض وقت یہ مسلمانوں نے خسم کھا لیا ہے کہ دیگر تمام سنتوں پر تو عمل کریں گے شادی کی سنت نہیں ہو سکتی نکاح کتنا آسان تھا اسلام کے اندر وہ واقعہ سنی اللہ کے رسول ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی آتی ایک خاتون صحابی آ کر کیا سوال کرتی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول خاموش ہو جاتی یعنی آپ کو نکاح کرنا نہیں پسند نہیں تھا اتنے میں ایک اور صحابی اٹھ کیا سوال کرتے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا آج کے ہمارے لوگوں کی طرح اچھا کتنا دیتے سن کتنا جہز دیتے کتنا پلنگ نہیں اللہ کے رسول نے لڑکے سے سوال کیا کہ مہر میں دینے کیلئے تمہارے پاس کیا ہے تو صحابی نے کہا رسول اللہ کچھ ان کی پروپٹی کیا ہے جو پہنے ہوئے اگر آپ کہیں تو یہ دے دوں گا اللہ کے رسول کہتے کہ قرآن کچھ یاد ہے کہتے کہ رسول اللہ فلاں 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 صورتیں یاد ہیں رسول اللہ نے کہا وہ صورتیں سنا دینا تمہارے بیو کو یاد کروا دینا میں اسی کو مہر ماند کر تمہارا نکاح کر رہا ہوں تو سوچ ہو جرہ اس صحابی کو پتا بھی نہیں تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے کہ میری شادی ہونے والی ہیں پتا تھا ان کو چونکہ وہ تو کلاس میں میٹھے رسول اللہ کی ساتھ محفیل میں بیٹھے ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ آدھا کیوں یہی ہمارے اخرجات یہی ہمارے رسومات یہی ہمارے کھانے ساتھی ایمانداری سے سوچ یہ کھانوں نے آج احمد کو کتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہے آپ ذرہ غور کر لیجی بلکہ یقین بتاروں میں آج ہر مسلمان یہی کہے گا کہ مسلمان کا دشمن کون ہے آج مسلمانوں کے اوپر ظلم کون کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر تکلیف کون لا رہا ہے یو پی کے حالات کیا ہے بیہار کے حالات کیا ہے آپ کے ذہن میں کون آئیں گے سیدھے سیدھے زافرانی رنگ والے آئیں گے ہے کی نہیں لیکن میری بات کو یقین کیجئے مسلمانوں نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا یا واللہ کوئی اور اتنا نہیں پہنچا بی جے بی آر ایسس والے نے بھی اتنا مسلمانوں کا نقصان نہیں کیا جتنا مسلمان مسلمان کا نقصان کیا ہے ان شادیوں کے نام پر نہیں دیکھ رہے آپ مسلمانوں کو معاشر دیکھو آپ بلکہ یہ اور جملہ بھی غور کی جھوٹ جو ہم سنتے جھوٹ اللہ کے رسول نے کیا کہ میری امت کے لوگ کچھ بھی کر سکتا جھوٹ نہیں بل سکتا بولے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیکن آپ کوئی بھی انسان کتنا ہی دیندار ہو کتنا ہی پابند ہو شاید پوری زندگی میں جھوٹ سے نہیں چاہیے اللہ کا دیو سب کچھ ہے آپ کی بچی آپ کی مرز مطلب کیا ہے یہ معاملہ ہے کھانوں کا معاملہ کیا ہے اللہ کے رسول کی جتنی شادیاں ہونی ہیں تمام اصحاب صحابہ کی شادیاں ہوتی ہیں کسی بھی صحابی کی شادی میں یا نبی کی شادی میں کھانے بغیر کھانے کے شادی کے تصور ہے آج شادی کے معاملے میں کھانا اتنا رازمی ہو چکا ہے جبکہ جہیز بڑی مشکل سے لاکھ سے دیڑ لاکھ کا بنتا پلنگ فرمی چر جو بھی سامان ہے مشکل سے لاکھ دیڑ لاکھ بنتا ہے لیکن شادی کے کھانوں پر چار مختلف قسم چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے کھانوں پر ختم کر دی جاتے ہیں یہ معاملہ ہے آج ہمارے شادی وں سکتے ہیں یہی لوگ بھورے امت کو مسئبت میں ڈال رہے ہیں صرف دس فیصد مالدار ہے یہ دس فیصد مالدار کی وجہ سے باقی نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ کیا کرتے سود پر خرزہ لاکر شادیاں نہیں کر رہے چندے مانگ کر شادیاں نہیں کر رہے کتنے بار آپ نے نہیں سنا اس جگہ سے جمعہ میں کتنے بار اعلان نہیں ہوا ایک غریب لڑکی کی شادی ہے چلتے چلتے مدد کرتے جائی سنا کی نہیں سنا تو یہ معاملہ ہے اونلی ٹین پرسنٹ مالدار جو آپ کے خاندان کے اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو مصریفین اللہ اللہ کا کلام ہے بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلَا تُطِغ اطاعت مت کرو فالو مت کرو کس کو مصریفین جو لوگ اسراف کر رہے ہیں جو لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں تم ان کی اطاعت مت کرو تم ان کی پیر بھی مت کرو تم ان کو فالو مت کرو کیوں اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو سماج میں فساد پھیلانے والے ہیں جو کبھی ایمانداری سے بتائیے یہ جو نیت ہماری ہوتی آپ نماز پڑھتے آپ کے ذہن میں خیال کیا تھا میرے نبی نے جیسے نماز پڑھا خیال آتا ہے کی نہیں آتا ہے ساتھ ایمانداری سے بتائیے نکاح کے موقع پر کسی کی یہ نیت ہوتی کہ میرے نبی نے جیسے شادی کی ہے میں ایسے شادی کروں گا میرے لڑکے کی شادی میں ویسے ہی کروں گا جیسے میرے صحابہ نے شادی کی تھی میں میری دعوت کرا تھا اس سے بڑی دعوت کرنا بڑوں کے ذہنوں میں خیال آتے ہیں خواتیم کے ذہنوں میں خیال آتے ہیں جھٹانی جو دعوت کری تھی اس سے بڑی کرنا ہے پانچ تلے دالے کرتے ہوگا دس تلے تو دالنا ہے ہو رہی کی نہیں ہو رہے کس چیز کا مخابلہ کر رہ کس چیز کا کمپریزن ہو رہ دیکھ اللہ کہ رہے کہ اتحات مت کرو مانداروں کی اتحات مت کرو اسراف کرنے والوں کی تفزیر کرنے والوں کو تم مت فالو کرو اور ہم پورا نقشہ کل اگر کسی شادی میں 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 شرکت کیا اسی کی طرح کی دعوت میں کرنا چاہت کتنی افسوس کی بات ہے یہ جو مال ہے یہ جو پیسہ ہے نکاح میں تو ایک روپے کا خرچہ نہیں ہے بات بہت غور کرنے والی پورے دین اسلام کے اندر شادی کے نام پر خرچ کرنے کی اجازت صرف دو ہی دو چیزوں میں یہ بات بہت یاد رکھنے والی پورے اسلام میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے جو اجازت دی ہے صرف دو ہی دو خرچے ہیں وہ دو خرچے بھی کس کے ہیں مرد کے ہیں عورت کے نہیں بچے والوں کو ہے بچی کو نہیں پہلا خرچ نقد مہر دوسرا خرچ ولی ما یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر تیسرا کوئی خرچے کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں شادی کے نام پر لیکن آج کا معاملہ آپ اچھی طرح جاتا ہے بلکہ ساسیوں نکاح میں تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نکاح کے بعد خدم خدم پر وہ نئے جوڑوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی کتنے گھروں میں آپ نہیں دیکھتے شادی میں دس لاکھ روپے خرچ ہوگئے شادی میں پانچ لاکھ روپے خرچ ہوگئے اب وہ لڑکا کیا کرتا ہے بیچارہ پھر وہ خرس کی ادائیگی کے لیے وہ پیسوں کا خرزت سکانے کے لیے کتنے مشکلات اٹھاتا بلکہ ایک جملہ اگر میں کہوں تلق ہے حقیقت ہے کڑوی ہے تکلیف ہوئی لیکن سچ ہے یہ جو اولمپی گیمز ہوتے اگر اس میں بے وقوفوں کا کوئی انام ہوتا تو ہمارے ہندوستان کے مسلمان دلہے سب سے پہلا انام لاتے ہندوستان کیوں یہ کونسی اخل بندی ہے کہ صرف تین چار گھنٹوں کی تخریب کے خاطر پانچ پانچ دس دس لاک روپے خرش کیے جاتے ہیں صحیح نہیں کتنے گھنٹوں کی تخریب ہوتی شادی کی تخریب ولی میں کی تخریب کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے مشکل سے تین چار گھنٹوں کی یہ تین چار گھنٹوں کی تخریب کے خاطر لاکھوں لاکھ خرش کر دیتا یہ کونسی اخل بندی ہے آج ایک دن کچھ گھنٹوں کے لیے سوٹ یا شیروانی پہننا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے مہاراج چیر پر بیٹنا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے رینٹ پر کار لانا ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے خود کے مہمان عید کے دن تو جا کر پچاس کو بھی نہیں ملتا لیکن شادی کا نام تو ہزار لوگ کو جمع کر دیتا صحیح کہ نہیں یہ معاملہ خود کا مکان سو فیٹ کا بھی نہیں ہے لیکن شادی کا معاملہ آگیا تو صاحب کو ایک ککر کا چاہیے زمین کم سے کم تو کون سی اخل مندی ہے کہ صرف تین چار گھنٹوں کی تخریف کے خاطر لاکھوں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں پھر دوسرے دن وہی لنگی بنیت پر زندگی گزار جانا ہے پھر وہی الیکٹریشن کے پانے فٹ کر لیتے بیٹنا ایک کون سی آج کے بعد آج کے بعد فیصلہ کر لی جب کبھی بھی نکاح کرنا شادی کرنا تو لڑکی کے باپ سے سنگل ون روپی کا خرچہ ہوئے بغیر نکاح کرنا آج کے بعد فیصلہ کر کے اٹھئے اور آخری بات میرے استخدیر جہاں کہیں بھی آپ کو ایسا دعوت نامہ ملے جب اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ آپ کے اس نکاح میں نہیں جانے سے وہ نکاح نہیں رکھے گی لیکن آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے اللہ نے کیا کہا سورہ مائدہ کیا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اللہ کہہ رہا ہے برائی میں ساتھ نہ دو دوری اختیار دو اللہ کہہ رہے برائی میں ساتھ نہ دو ساتھ دینا نہیں جاکی مبارک باد ہی دے گلے ملکے بیٹے کھانا کھا کیا اللہ کی رسول کیا فرمار رہے جب تم میں سے کوئی بیٹے کے اوپر ہاتھ چلتا ہے بی بی کے اوپر ہاتھ چل سکتا ہے ہاتھ روپنے کی طاقت نہیں رکھتے مو کھولو زبان کھولو زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا بلکہ میں آپ کو نصیعت کرتا ہوں کہ آپ سنت پر نکاح کیجئے پڑوس کے اوپر رشدار کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے زبان اٹھانا پڑتا اللہ نے کہا اگر اتنی بھی استطاعت نہیں تو کیا کرو دل میں برا جان اور اس جگہ سے دور ہو جاؤ تو آج کے بعد یہ فیصلہ کر کر اٹھئے ساتھی جب کبھی بھی نکاح کرنا تو مکمل سنت پر نکاح کرنا ہے اور جو شادی رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو ایسی شادی میں شرکت آپ کے لئے جائز نہیں ہے بس اس بات کو یاد رکھ لکھ اس پورے دنیا سے آپ شرک کو نہیں مٹا سکتے کہ آپ کتنی طاقت ہے کہ آپ اس دنیا سے پورے شرک کو مٹا دو نہیں مٹا سکتے لیکن آپ تو بچ سکتے شرک سے اس پورے دنیا سے آپ شراب کو نہیں مٹا سکتے لیکن آپ تو بچ سکتے شراب سے اس پورے دنیا سے آپ سوت کو نہیں مٹا سکتے اکیلے لیکن آپ تو سوت سے بچ سکتے اس پورے دنیا سے آپ زنا کو نہیں مٹا سکتے لیکن آپ تو بچ سکتے میرے کہ انہیں نہیں مان رہا تمہیں کیا کروں انہیں نہیں مان رہا تو آپ جا کے بیٹھ کے کھا لیتے کھانا انہیں نہیں مان رہا شراب نہیں پینا بولا تو نہیں سن رہا اب میں بھی جا کے پیلے کیا تو بنری کی بات نہیں بنری کی اسی لئے ساتھیوں آج کے بعد فیصلہ کرو کہ جہاں کہیں بھی شادی کرنا ہے شادی کی تخریب میں جانا ہے سنت پر شادی ہے تو شرکت ہے اگر سنت پر شادی نہیں ہے تو شرکت جائز نہیں ہے اور اپنے بچے بچیوں کی شادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخے کے مطابق کی دیئے تب ہی جا کر آپ کی زندگیوں میں اور آپ کی شادیوں میں برکت ہوگی بس تو میری آواز سے آواز ملا دے بس تو میری آواز سے آواز ملا دے پھر دے کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے فروردگارہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق خطا فرماؤں اور ہم تمام کو شادیاں سنت پر کرنے کے توفیق خطا فرماؤں وآخر دعوانا دلحمدللہ رب العالمین اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجئے